کہ انسان اپنے جائز کاموں میں تھوڑا ہاتھ کھول کے کام کرے آگے نکل کے کام کرے تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد چھوڑ کے کام کرے التوسع فی المباحات مباح چیزوں میں توسع سے کام لینا کشادگی سے کام لینا یاد رکھتی یہ چیزیں بھی دلوں میں سختیاں پیدا کرا دیتی ہیں فضل ابن عیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں سلات و خیصال ان تقس القلب کسرت العقل کسرت النوم و کسرت الخلام کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں بہت زیادہ کھانا کسرت سے سونا کسرت سے باتشیت کرنا یہ تین چیزیں ہیں جو دلوں میں سختی پیدا کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے امام دارانی کہتے ہیں اِنَّ النَّفْسَ اِذَا جَعَتْ وَعْتُشَتْ سَخَلْ قَلْبُ وَرَقْ وَإِذَا شَبِعَتْ وَرَوِيَتْ عَمْيَ الْقَلْبُ کہ جب کسی کوئی انسان کا نفس پیٹ بھر کے کھالے شکم سیر ہو جائے سیراب ہو جائے اچھا کھالے اچھا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے اگر پیٹ میں بھوک باقی رہے پیاس باقی رہے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے دل صاف ہوتے ہیں دل صاف ہوتے ہیں محسوس حضرین علمہ ابن قیم رحمہ اللہ کو آپ نے سنا ہوگا علمہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت ہی جید علم گزرے ہیں شیخ علیہ السلام امام ابن تینیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ان کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ دلوں کی بیماریوں کو بڑے اچھے سے جانتے تھے طبیب القلوب تھے دلوں کے بہترین حکیم تھے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عام طور پر شیطان چھے ایسے مدخل ہیں چھے ایسے راستے ہیں جہاں سے انسان سے وہ اپنے کام بڑی آسانی سے نکال لیتا ہے چھے ایسے دروازے ہیں جس سے انسان کے اندر وہ بڑی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی چیز فضول الطعام کہ انسان جتنی ضرورت ہے اتنا نہ کھا کر کے اس سے زیادہ کھالے جتنی ضرورت ہے اتنا نہ کھا کر کے اس سے زیادہ کھالے تو ایسی صورت میں شیطان کے شر کا شیطان کے مکر کا بڑا جلدی شکار ہو جاتا ہے بڑا جلدی شکار ہو جاتا ہے یہی بات اللہ تعالی نے فرمائی کھلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کا ہم یہی معنی سمجھتے ہیں کہ اسراف یہ ہے کہ کھانے کو ضائع کریں اٹھا کے پھیکیں ڈس بینڈ میں ڈال دیں نہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے آپ کے ایمان کے لیے اور آپ کی للہیت کے لیے آپ کی عبادتوں کی آدائیگی کے لیے رکاوٹ بنے تو یہ بھی اسراف میں داخل ہو جاتا ہے یہ بھی اسراف میں داخل ہو جاتا ہے انسان کو اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے بِحَزْبِ بِبْنِ آدَمْ لُقَيْمَاتٌ يُقِبْنَ سُلْوَهُ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدمی کے لیے اتنے لکھ میں کافی ہیں کہ جس کو کھالے تو اس کی کمر سیدھی پہر سکے اتنا بہت کافی ہے اور اگر کوئی کھانا ہی چاہتا ہے اگر کوئی کھانا ہی چاہتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ غزہ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی حصہ پینے پانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی حصہ سانس کے لیے رکھے اور معزب حاضرین اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کافیر سات آنٹ پیڑ پھر کے کھاتا ہے جبکہ ایک مؤمن ایک آنکھ کھاتا ہے اور اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس دنیا میں جتنا پیڑ بھر کے کھانے کو عادت ڈال لے آخرت میں اتنا ہی کم کھائے گا آخرت میں جنت میں اتنا ہی کم اسے ملے گا تو محسوس حاضرین فضول اتحام کہ انسان ضرورت سے زیادہ استعمال کرے غزاؤں کا تو یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دے ہے یہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے اللہ تعالی سے دوری کا ایک سبب بنتا ہے اور اللہ کرمی نے یہی کہا مَا مَا لَأَبْنُ آدَمُ وِعَا مَا مَا لَأَبْنُ آدَمَ وِعَا ان شرم من بطنِ کہ سب سے بہترین کام جو انسان کرتا ہے سب سے بہترین چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے اس کا اپنا پیٹ ہے جس کو بھرے تو سب سے بہترین بھرنٹی ہے تو محسوس حاضرین کھائیں ضرور لیکن ایک حد ہوتی ہے انسان کے کھانے کی بہت زیادہ کھانا کھانے پینے میں توسع اختیار کرنا کشادگی اختیار کرنا دلوں میں سختیاں پیدا کراتا ہے یہ پہلی چیز ہی جس سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو